آزم گھر پہ اپنے بچوں کے لیے بنائیں گے بزار جیسا مہنگا پروٹین پاورڈر بزار میں کافی مہنگا ملتا ہے تو آپ گھر پہ آسانی سے اپنے بچوں کو پروٹین پاورڈر بنا کر دے سکتے ہیں صبح بریک فاسٹ میں اسے شیک بنا کر دیں شام کو دیں تو آپ کے بچے کافی ہیلڈی ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں میں آپ کو ساتھ کے ساتھ دکھاؤں گی تو اس کا جو مین انگریرینٹ ہے وہ ہے یہاں پہ سویا بین سویا بین آپ کو لینی ہے میں نے ایک ٹیبل سپون سویا بین لی ہے ساتھ ہی ہمیں ایک ٹیبل سپون لینے ہیں اور سباک کی چیزیں میں آپ کو ساتھ کے ساتھ ہی دکھاتی رہوں گی سویا بین کافی سستی ہوتی ہے ایک سو بیس روپے کلو شاید یا پھر سو روپے کلو بھی مل جاتی ہے جہاں پر ڈالیں ملتی ہیں وہاں پہ آپ کو سانی سے مل جائے کی یا پھر آپ اسے آن لائن بھی لے سکتے ہیں سابو سویا بین کو میں نے پیان میں ڈال دیا ہے اور اسے سلو گیس پہ چلاتے ہوئے ہم دو سے تیر منٹ تک بھونیں گے پلیز اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو ساتھ کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں انسٹاگرام پہ فالو کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں میرے آدھر چینل پر ویڈیو دیکھنے کے لئے پلیز لنک رسکرپشن میں چیک کریں تو یہاں پہ تین منٹ کے بعد میں نے آپ کو دکھایا ہے تو سویا بین تھوڑی تھوڑی سی فٹ گئی ہے تو یہ بھون چکی ہے اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں لگاتا چلاتے ہوئے بھوننا ہے اب لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ٹیبل سپون دیسی والے کالے جنے اس کو بھی آپ کو لگاتا چلاتے ہوئے تین سے چار منٹ تک بھوننا ہے ایک دم ہائی فلیم نہیں کرنا ہے نہیں تو جو آپ کے یہاں پہ جو اپنے چیزیں لی ہیں وہ جل جائیں گی اور بھونیں گی نہیں اور پھر ان کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا کنٹینو چلاتے رہیں اور گیس کو سلو رکھیں تو یہاں پہ چینل بھی ہمارے ہو چکے ہیں تھوڑے تھوڑے سے دیکھ سکتے ہیں فٹ گئے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو بھون کر تیار کرنا ہے تو اسے بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تاکہ سائی چیزیں ہماری تھنڈی ہو جائیں تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں اب رو پینٹ یہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون ہی لیا ہے اس کو بھی ہم سلو گیس پہ دو منٹ تک بھون لیں گے تو اپنے بچوں کے لیے گھر پہ آپ اس طریقے سے سستے میں پروٹین پاورڈر بنا کر لگ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کا جو چھلکہ ہے تھوڑا سا قسپی ہو گیا تو سمجھ لیجی آپ کا جو پینٹ ہیں وہ روست ہو چکے ہیں اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے جیسے تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو اسے مسل کر اس کا چھلکہ نکال کر اسے ہم ساف کر لیں گے اب یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بادام آپ چاہے تو یہاں پر اکھروٹ بھی لے سکتے ہیں تو بادام کو بھی ہم ایک منٹ تک تھوڑا سا روست کر لیں گے اسی طریقے سے چلاتے ہوئے تو بادام بھی ہو گئے ہیں اور بادام کو بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں تھنڈی ہو جائیں تو پلیز ساتھ کے ساتھ چینل کو جلو سبسکرائب کرتے جائیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم جو پیس کے تیار کریں گے چینے اور سویا بین کیونکہ یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کے ہی ہم نے اوٹس لیے ہیں مومفلی کا چھلکہ اتار کے ہم نے اسے تیار کر لیا یہ ساری چیزیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں تو اب لے لیتے ہم مکسی کا جار سب سے پہلے ہم ان دونوں کو پیس کر تیار کریں گے آپ کو مکسی کو روک روک کے چلانا ہے ایک دم فل سپیڈ پہ نہ چلائیں نہیں تو آپ کی یہ جو چینے اور سویا بین ہیں کوئی طریقے سے جل جائیں گے اور تھنڈا کر کے ایک دم سے آپ کو پیسنا ہے گرم نہیں پیسنا ہے تو یہاں پہ پاوڈر بنا کے میں نے تیار کر لیا ہے تو اس طریقے سے پاوڈر یہ تیار ہوا ہے اب اسے ہم ایک بول میں نکال لیتے ہیں بہت سستے میں آپ اس طریقے سے گھر پہ بچوں کے لیے پروٹین پاوڈر بنا سکتے ہیں تو اب جو دوسری ہوای چیزیں رہ گئی ہیں انہیں ڈال دیتے ہیں پینٹس ساتھ میں یہ بادام اور اب یہاں پہ ہم ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا کوکوہ پاوڈر اگر آپ کے بچے چوکلٹ فلیور پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا کوکوہ پاوڈر ڈال دیں اس سے چوکلٹی ٹیسٹ آئے گا تو اس کو ہم پیس لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے پیس کے تیار کر لیا ہے اس کو بھی ہم نے روک روک کر مکسی کو چلایا تھا اگر آپ کو لگے یہاں پہ کچھ رہ گیا ہے اس میں موٹے دانے رہ گئے ہیں چینے یا پھر سویا بین کے تو آپ اسے چھان بھی سکتے ہیں چھان کر دوبارہ پیس لیں میں فیلال اسے نہیں چھانوں گے کیونکہ کافی باریک ہو چکا ہے تو ساری چیزوں کو اچھے سے ملا دیتے ہیں اس طریقے سے گھر پہ اگر آپ پروٹین پاوڈر بنائیں گے تو بچے اگر شیک بنا کے پیتے ہیں تو ضرور بچوں کو پلائیں کافی ہیلڈی ہوتا ہے کافی ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو ساری چیزوں کو اچھے سے ملا دیتے ہیں ملانے کے بعد آپ اسے کسی ائر ٹائٹ جار میں سٹور کر لیں فریج میں رکھیں جب ختم ہو جائے تب پھر سے آپ بنائیں بچوں کے لیے اور بچوں کو بریک فاسٹ میں دیں تو جلی ہم بنا لیتے ہیں شیک یہاں پہ آپ کے بچے کتنی ایسکے ہیں اسی کے حساب سے آپ لے لیں تو میں یہاں پہ دو چمچ بھر کے یہ پاوڈر لے رہی ہوں ایک چمچ آپ اس میں یا پھر ٹیسٹ کے کورڈنگ چینی ڈال دیں تو ایک چمچ یہاں پہ میں پینٹوی بٹر بھی ڈال دیتی ہوں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں تو اسے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ہے تو اب اس میں دوڑ ڈال دیں تو اب اسے ہم چلا لیتے ہیں مکسی کو تھوڑا روک روک کر دیکھیں ہمارا یہاں پہ پروٹین شیک بن کر تیار ہو گیا ہے تو اس طریقے سے گھر پہ پروٹین پاوڈر بنا کر رکھیں صبح اپنے بریک فاسٹ میں بچوں کو ضرور دیں کافی ہیلدی ہوتا ہے بچوں کو کافی ٹیسٹی لگے گا کافی پسند آئے گا اگر آپ کے بچے چوکلٹ فریور پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں کوکوہ پاوڈر ایڈ کریں ورنہ نہ کریں تو بچے وہ پاوڈر کو ہم سٹور کر لیتے ہیں فیج میں رکھ دیں گے ختم ہو جائے گا پھر بنائیں گے تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں